بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی تروہ ریزسٹر ایسی تروہ انڈکٹر وہ تینوں ٹاپکس میں اور آگے آر ایل آر سی سرکٹ میں بھی یہ کافی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو فیز ڈیفرنس آپ کو نکالنا آنا چاہیے تو فیز لیگ اینڈ فیز لیڈ دیکھیں لیگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے رہ جائے لیگ کا کیا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے رہ جائے اور لیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آگے نکل جائے لیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آگے نکل جائے فیلال بس اتنا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آگے جا کے اس کی ساری کانیے انشاءاللہ آپ کی کلیئر کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن پہ آئیں تو ڈیفینیشن اس کی کیا ہے The phase difference between two alternating quantities is termed as phase lag or phase lead کہ دو جو ہمارے پاس alternating quantities ہوتی ہیں ان میں جو phase difference آتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں phase lag and phase lead ٹھیک ہے phase lag or phase lead اب phase difference کس طرح سے آتا ہے تو جب ہم اس کو یہاں سے نکالیں گے تب آپ کو صحیح سمجھ جائے گی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے کوئی بھی دو alternating quantities لے لی کوئی بھی دو ایسی cycles لے لی ہے فرض کریں اور ایک کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے ایک میں نے black marka سے بنائے ایک میں نے red سے بنائے دو یہاں پر alternating quantities ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کون سی آگے نکل گئی ہے کون سی پیچھے رہ گئی ہے اور ان دونوں میں phase difference کتنا ہے یہ بتانا ہے اور نہایت آسان کہا نہیں ہے صرف دھیان ادھر رکھنا ہے کس طرح سے ایک یہ black والی ہے ایک یہ black والی alternating quantity ہے کس طرح سے یہ والی اب اگر اس کا phase دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر zero یہاں پر pi by two یہاں پر pi صرف black والی کا یہاں پر three pi by two یہاں پر two pi اوکے ہو گیا اب next alternating quantity دیکھتے ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے red والی یہ دو alternating quantity ہیں ابھی جس phase دیکھ رہے ہیں بعد میں ان کا phase difference دیکھتے ہیں three pi by two یہاں پر آگے کتنی ہوگا zero ٹھیک ہے یہ پیچھے ایسے wave ایسے بنی ہوئی ہیں یہ بھی ایسے بنی ہوئی ہیں ہم نے کوئی بھی ایسے ان کا ایک حصہ سا لے لیا ٹھیک ہے کہ وہاں پر ہم دیکھ سکیں کہ phase difference کتنا ہے اچھا یہاں پر دیکھتے ہیں red والی three pi by two zero پھر pi by two ٹھیک ہے phase نکالنا میں نے first lecture میں سکھائے تھے second lecture میں sorry zero pi by two red والی pi پہ آگی three pi by two اور two pi مکمل ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ phase کیسے لکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بجھے بتائیں کہ کون سی wave lead کر رہی ہے کون سی wave lag کر رہی ہے یا ان دونوں waves کے درمیان ان دونوں alternating quantities کے درمیان میں اس کو wave ہی کہتا ہوں ان دونوں alternating quantity کے درمیان کتنا phase difference ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز دیکھتے ہیں یہاں سے اگر شروع کریں اس point سر جس کو circle لگا ہوں اور صرف اس کو دیکھنا ہے باقی کسی کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے یہ چیز اور یہ اب دیکھیں یہ جو black والی ہے اس کو میں نے ac1 کا نام دے دی ہے alternating quantity 1 اور جو red والی ہے اس کو میں نے نام دے دی ہے ac2 کا alternating quantity alternating current 2 والا ٹھیک ہے quantity alternating current 1 alternating current 2 کوئی بھی دو alternating current لے لی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں red والی کا دیکھیں phase کتنا ہے 0 black والی کا کتنا ہے pi by 2 تو مجھے بتائیں کہ آگے wave کون سی ہے pi by 2 والی جس کا phase 0 ہے وہ کیا ہے وہ پیچھے ہے تو میں یہاں پر کہوں گا کہ ac2 جو ہے وہ lag کر رہی ہے ac1 جو ہے وہ lead کر رہی ہے تو یہی ہمیں بتانا ہے کہ کون سی lead کر رہی ہے کون سی lag کر رہی ہے اور کتنا phase difference ہے phase difference کی بھی بات کرتے ہیں پھر سے دیکھیں ac2 کیا کر رہی ہے lag کر رہی ہے پیچھے رہ گئی ہے ac1 کیا ہے آگے نکل گیا وہ lead کر رہی ہے ٹھیک ہے کسی بھی دو point با دیکھیں میشہ ایسے ہی ہوگا اچھا اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس point پر اس point پر اس point پر دیکھیں جو ac2 ہے red والی red اور black کا فرق یاد رہے ہیں ac2 ہے red والی وہ کتنے پر ہے pi by 2 اور black والی کتنے پر ہے pi پر ہے ٹھیک ہے اس point پر تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ جو red والی ہے وہ lag کر رہی ہے پیچھے رہ گئی ہے pi by 2 pi سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ کر رہی ہے lag کر رہی ہے پیچھے رہ گئی ہے اور جو black والی ہے اس کا phase کتنا پی ہے یعنی وہ lead کر رہی ہے وہ اسے آگے چال رہی ہے اسی طرح ایک اور بس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر دیکھیں red والی کا face کتنا ہے pi black والی کا کتنا ہے 3 pi by 2 تو pi بڑا ہوتا ہے یا 3 pi by 2 3 pi by 2 بڑا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ac1 ہے یہ lead کر رہی ہے اور pi جو ac2 ہے red والی یہ lag کر رہی ہے تو یعنی ہر پوائنٹ پر جو ac1 ہے وہ lead کر رہی ہے اور جو ac2 ہے وہ lag کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر لکھ سکتے ہیں thus ac1 is leading the ac2 کہ ac2 سے lead کر رہی ہے ac1 by pi by 2 ac1 lead کر رہی ہے ac2 lag کر رہی ہے کتنے phase difference ہیں pi by 2 اب کس طرح سے یہاں پر دیکھیں 0 اور pi by 2 phase difference کتنا ہے pi by 2 pi by 2 minus 0 pi by 2 اگر یہاں پر دیکھیں یہاں پر pi by 2 اور یہ pi تو pi minus pi by 2 پھر pi by 2 ٹھیک ہو گیا تو phase difference یہاں بھی pi by 2 یہاں pi ہے یہاں پر 3 pi by 2 ہے تو یہاں پر بھی phase difference pi by 2 تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ac1 is leading ac1 is leading the ac2 by the phase difference of pi by 2 ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے بتانا ہے کہ کون سی lag کاری ہے کون سی lead کاری ہے آپ کی بک میں ایک اور بھی example دی ہوئے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب ایک اور جو آپ کی بک کی example ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں پھر اس نے دو wave لی ہیں ac1 ac2 ٹھیک ہے پھر دو alternating quantities لی ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک black والی پہلے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہی اس کی دوسری example ہے جو آپ کی بک میں اسی کو لیا ہے black والی کا phase دیکھیں zero pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi ok ہو گیا اب جو دوسری alternating quantity اس کا دیکھتے ہیں وہ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کا phase کتنا ہے pi by 2 یہاں سے آتی آتی ہے تھی یہاں پر pi ہو گیا یہاں پر 3 pi by 2 ہو گیا یہاں پر 2 pi ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کو phase نہیں نکالنا آتے تو اسی chapter کی میری second video لازمی دیکھ رہی ہے وہاں پر تفصیل سے بتائیے کہ phase کیسے نکالتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سی wave lead کر رہی ہے ٹھیک ہے کون سی alternating quantity lead کر رہی ہے کون سی alternating quantity lag کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ چیز دیکھتے ہیں اب اگر ac1 کی بات کریں black والی کی تو وہ zero ہے ac2 alternating quantity جو ہماری یہ دوسرے والی ہے اس کی بات کریں تو pi by 2 ہے تو مجھے بتائیں کون سی lead کر رہی ہے کون سی lag کر رہی ہے جلدی سے یہاں پر دیکھیں اس کا phase کتنا ہے zero اس کا کتنا ہے pi by 2 یعنی اب black والی lag کر رہی ہے red والی lead کر رہی ہے ac1 جو ہے وہ lag کر رہی ہے ac2 جو ہے وہ lead کر رہی ہے black والی lag کر رہی ہے red والی lead کر رہی ہے وہ آگے ہے black والی پیچھے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہو گیا اب اس point پر دیکھتے ہیں اس پوائنٹ پر اگر دیکھیں تو ریڈ والی کا فیس پائی ہے اور بلیک والی کا پائی بائی ٹو ہے تو پائی بائی ٹو بڑا ہوتا ہے یا پائی پائی بڑا ہوتا ہے تو پھر سے ہم کہیں گے کہ ریڈ والی لیڈ کر رہی ہے اور بلیک والی لیک کر رہی ہے اسی طرح ہر فیس پر ہر فیس پر اب جب بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے تو ریڈ والی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہوگی اور بلیک والی لیک کر رہی ہوگی تو غور سے سنیں پہلے بلکہ ایک اور چیز بتاہ لیتے ہیں اسی میں کہ یہاں پر دیکھیں پھر ہم لکھ سکتے ہیں the ac2 is leading the ac1 by pi by 2 اب ac2 lead کر رہی ہے ac1 lag کر رہی ہے کتنے phase difference ہے pi by 2 سے 0 اور pi by 2 pi by 2 difference ہے pi اور pi by 2 میں پھر pi by 2 phase difference ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے اب یہ concept آیا کیوں ہے phase lag اور phase league کا یہ concept آیا کیوں ہے تو دیکھیں بجائی یہ کہ ہم سارے یہ phases یاد رکھیں بجائی یہ کہ ہم سارے phases یاد رکھیں ہم just اسی quantities کا جو alternating quantities ہیں ان کا just phase یاد کر لیتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ دوسری wave سے pi by 2 کے phase difference پر ہے بجائی یہ کہ ہم سب کے پورا absolute phase وہ سارے دیکھتے رہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز دیکھتے ہیں تو اس طرح سے بس آپ میں کہہ سکتا ہوں بجائی یہ کہ میں دیکھوں 0 pi by 2 pi pi by 2 3 pi by 2 pi تو سمپل میں یہاں سے دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہے ان دونوں wave کے درمیان جو phase difference ہے وہ pi by 2 ہے جس میں جو ہے وہ ac2 lead کر رہی ہے ac1 lag کر رہی ہے یعنی ac2 آگے ہے ac1 پیچھے ہے پیچھے ہے تو اس طرح سے میں بتا سکتا ہوں کہ شروع میں ہی بتا سکتا ہوں ان میں phase difference کتنا ہے تو میں خود سے آگے quantities بس pi by 2 کا difference آگے ڈالتا جاؤں گا تو مجھے already phase differences کا ملتا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس لیے یہ concept بنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کی vector representation کے ہم اس کو vector کے ذریعے سے کیسے represent کر سکتے ہیں